اگر یوکے کا ایمپلائر آپ کو اٹھائی سے تیس ہزار پر سال کا پر ایر کی انکم آپ کو دے رہا ہے آپ کو جو ہے جیلری دے رہا ہے تو آپ الیجیبل ہو یوکے کے ٹائر ٹو ویزے کے لیے نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے قبر پھر ہمارے اس یوٹیوب کے چینل میں جس کا نام ہے ایزی انٹری جہاں پر آپ کو ایمیگریشن کے ریلیٹڈ جو ہے وہ جینل انفرمیشن ملتی رہتی ہے تا جو اب ہونے والے فراڈ سے بس سکے جو بھی انڈیا میں ہونے ہیں ان فراڈوں سے بس سکے اور جنون طریقے سے ایک جنون ایک ویلیڈ انفرمیشن حاصل کر گیا آپ کسی بھی کنٹری میں جو ہے موو سکے تو دوستو بہت ساری دیش جو ہیں بہت ساری کنٹری آپ کو پتا ہے کہ الگ الگ کنٹری ہیں جو ہے اپنے اپنے رولز میں جو ہے وہ ایمیگریشن رولز میں جو ہے وہ چینجز کرتی رہتی ہیں کبھی اگر ان کے پاس جو ہے ایمیگریشن زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ رولز کو سخت کر دیتی ہیں جب ان کو وہ اکوپیشن لیسٹ میں جو ان کے شورٹیج ہو جاتی ہے کام کے اس میں اگر ان کو بندوں کی ضرورت ہے اگر ان کو ایمپلائیز کی ضرورت ہے فوراں سے اور کم دام میں جو ان کو مل جائے تو وہ اپنے رولز جو ہے وہ چینج کر دیتی ہیں یعنی کہ ان کو تھوڑا آسان کر دیتی ہیں تاں جو کوئی بھی پرسن کیسی اور کنٹری سے جو وہاں پر موو ہو گیا کام کر سکے رہے ہیں بھویشے بنا سکے اور اس کنٹری کی جو ہے گروت کر سکے ایکنومیکل گروت کر سکے تو دوستہ ایسی آج ہم بات کرنے والے ہیں یوکے کے ورک پرمیٹ کے بارے میں کہ یوکے نے ابھی بھی فیلحال میں نیو رول جو ہے تھوڑے سے رول چینجز کیے ہیں جو کی ایمپلائیز کے لیے ایمیگرینٹس کے لیے بہت ہی اچھے ثابت ہو رہے ہیں بہت سے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے تو اگر آپ بھی یوکے میں جو ہے ورک پرمیٹ حاصل کر کے یوکے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے دوستو جس ویزے کے بارے میں ہم یہاں بات کرنے جا رہے ہیں پہلے اس کے رولز کچھ سختے وہ لینا بہت ہی مشکل ہوتا تھا بڑا بھی یوکے نے تھوڑے سے رولز میں چینجز کیے ہیں اور تھوڑے سے آسان کیے ہیں ایمیگرینٹس کے لیے کہ وہ آکے جو شورٹیج ایمیگریشن کے ریگارڈنگ ہوئی ہے جو شورٹیج ایمیگریشن میں ہوئی ہے وہ اس کو پورا کر کے لوگ وہاں پر اپنا مباشی بنا سکیں تو دوستو بات کر رہے ہیں یوکے کے ٹائر ٹو ویزے کے بارے میں اگر آپ یوکے میں ورک پرمیٹ حاصل کر کے کام کرنا چاہتے ہیں ٹائر ٹو ویزے لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری جانکاری ملنے والی ہے کہ یوکے کا ٹائر ٹو ویزے کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا الیجیبیلٹی کرٹیریہ ہے کیا کیا سکور چاہیے کیا اس کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ حاصل کر کے جو ہے یوکے میں ورک پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو ٹائم ناویس کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یوکے کا ٹائر ٹو ویزے کے رولز کیا ہیں اور کیسے آپ حاصل کر کے جا سکتے ہیں یوکے میں کام کرنے سب سے پہلے بات کہتے ہیں یوکے کا ٹائر ٹو ویزا ہے یوکے کا ٹائر ٹو ویزا ایک سکلڈ ایمیگریشن پروگرام کے تحت آتا ہے جس کو بہت یہاں ٹائر ٹو ویزا ٹائر ٹو پروگرام میں آتا ہے جو سکلڈ ہوتے ہیں مائیگرنٹس ہوتے ہیں جو یوکے میں جس چیز کی شورٹی ہوتی ہے اس شورٹیج کو پورا کرنے کے لیے یوکے ٹائر ٹو ویزا سپانسر کرتا ہے کہ وہ ٹائر ٹو ویزے کے ساتھ جو بھی ایمیگرنٹس ہیں جو سکلڈ پرسن ہیں وہ وہاں پر جا کے جو ہے جوب کر سکے اپنا کام کر سکے یوکے کے ٹائر ٹو ویزے کے لیے دوستو بتا دوں eligibility criteria کہ دو ہی انہوں نے پرافدان رکھے ہیں کہ دو ہی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک letter of sponsorship یعنی کہ certificate of sponsorship ہونی چاہیے second جو ہے آپ یورپین یونین کا یورپین ایکنومکل ایریے کا حصہ نہیں ہونی چاہیے مطلب نہ آپ یوکے کا حصہ ہونی چاہیے نہ کسی یورپین کنٹری کا حصہ ہونی چاہیے تو مطلب آپ ایشن کنٹری سے ہو سکتے ہیں آپ انڈیا پاکستان نیپاس ہو سکتے ہیں تو آپ یورٹائر ٹو ویزا اپلائی کر کے جا سکتے ہوں دوستو جیسے کہ بتایا کہ ٹائر ٹو ویزے کے لیے آپ کے پاس ایک letter of sponsorship ہونی چاہیے آپ جوب اپلائی کر سکتے ہیں جوب حاصل کر سکتے ہیں یوکے اگر یوکے میں آپ کا کوئی فرینڈ آپ کا دوست آپ کا کوئی رشتہ رہتا ہے تو وہ آپ کے help کر سکتا ہے یوکے میں رہتے ہوئے کہ وہ آپ کو sponsorship دلوا سکتا ہے کسی employer سے employer میں آپ کو ساتھ کے ساتھ اس ویڈیو کے دکھاتا رہوں گا سائیڈ میں کہ اگر آپ جو ہے جو ان کے جو ہے sponsors کون ہیں جو registration ہے یوکے کی government کے ساتھ جو sponsor کر سکتے ہیں جو جو employer جو company sponsor آپ کو کر سکتے ہیں دیکھو جو government کے ساتھ register ہونی چاہیے ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ انرجسٹر ہیں تو اگر آپ کو sponsor کر بھی دیں گے تو آپ work permit جو ہوگا آپ long term نہیں چلے گا کچھ ہی سمیہ کے لیے اس کے بعد اگر company جو employer register UK کے ساتھ UK کے government کے ساتھ اس list میں آپ ساتھ دکھاتا رہوں گا اس list کو آپ check کر سکتے ہوگی آپ کا employer اس list میں آتا ہے تو آپ UK work permit مل جائے گا جو کی تقریبا 5 سال ہوگی اور ایک سال تک آپ اس کو extend بھی کر سکتے ہیں اور UK کے tie 2 ویز کے لیے آئیلز کی بھی ضرورت نہیں آئیلز بی ون آتی ہے کہ آپ کم چار ساڑھے چار بینڈ ہونا چاہیے تو بھی UK کا work permit آپ حاصل کر سکتے ہو tie 2 ویز بہت آسان اتنا مشکل نہیں ہے آپ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ جوب کیسے حاصل کر سکتے ہو UK میں tie 2 ویز حاصل کرنے کے لیے آپ جوب وہاں پر لے لے لیے اگر آپ انڈیا سے apply کرنا چاہتے تو simply جو بھی ان کے sponsored ہیں جو وہاں کی کمپنیاں ہیں ان کو چاہیے ہوتے ہے بندے جو کم پیسوں میں کام کر دیں یوکی کا پرسن ہوگا تو زیادہ پیسے مانگے جو انڈین ہوگا کم پیسوں میں ہی کام چل جائے گا اگر یوکی کا امپلوئر آپ کو اٹھائی سے تیس ہزار پر سال کا پر ایر کی انکم آپ دے رہا ہے تو آپ الیجیبل ہو یوکی کے ٹائر ٹو ویزے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے پاس جو ہے سپانسرشپ کے لیے جو ہے ایک لائسنس ہونا ضروری ہے جو یوکی گورنمنٹ دیتی ہے اگر اس کے پاس لائسنس ہوگا یوکی گورنمنٹ کے دوارہ ٹائر ٹو ویزے کے لیے اس کے بعد آپ کے نام پر ایک سپانسرشپ نکال پڑے گا وہ سپانسرشپ لے کر آپ کو سنٹ کرے جیسے آپ کے پاس سپانسرشپ مل جائے گا اس کے بعد آپ سارے ڈاکومنٹ اس کے بعد آپ اپنا پرسیس شروع کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنی آئیلز کا سرٹیفکیٹ جوڑنا ہے آپ که دوکومنٹیشن کرنی ہے اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے آپ پاسپورٹ جو بھی آپ کے سارے ڈاکومنٹ آپ پانس سال کے بعد ایک سال کے لئے اپلائی کر سکتے ہو جو جو بھی نام ہے جو کی یوکی کے دوارہ لائسنس ہے جن کو سپانسرشپ کے لائسنس جو ہے ٹائیٹ ٹو ویزے کے لئے لیسٹ میں آپ کو ساتھ میں دیا ہوا ہے جو بھی ٹائیٹ ٹو ویزا پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ سپانسر کر سکتے ہیں ان کے لس دی ہوئی ہے اس لس میں جن کا نام امپلائیرز کہاتا ہے اس کو سرچ کر سکتے ہو سرچ کر کے دوارہ اپلائی کر سکتے ہو اپنا ریزیوم سینڈ کر سکتے ہو اگر آپ انگلیش بات کر سکتے ان کے ساتھ انگلیش میں تو آپ ڈریکٹر ان سے بات کر سکتے ہو اگر کوئی رشتی دار یوکی میں رہتا ہے تو آپ اس کو بیش سکتے ہو سپانسر شپ کے لیے تو ایسے کر گی آپ ورگ پرمیٹ حاصل کر سکتے ہو یوکی کا دوستو آپ بات کرتے ہیں فیز کی کہ اگر آپ یوکی کا ٹائی ٹو ویز اپلائی کرنے لگ اس کی فیز کی لگ اور پس فنڈ کتنے ہو چیئے دی دوستو فنڈ کی بات کرتے ہے فنڈ آپ کے پاس تقریبہ 945 پاؤنڈ ہونے چاہیے جو اگر آپ ساتھ میں لے کر جا سکتے یوکی میں ہاں اگر آپ کو وہاں کا employer sponsor کر دیتا ہے تو وہ بھی آپ سیمپل آپ کو اپلائی کر جانا ہے جو فیز اگر آپ 3 سال کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو اگر شارٹج میں 464 پاؤنڈ لگ اگر شارٹج سال کے لیے سپونسر کر رہے آپ تو آپ کو تقریبا اگر شارٹج میں نہیں ہے تو 1220 پاؤنڈ لگ جو 928 پاؤنڈ میں کام ہو جگا تو یہ فیز جو آپ کی لگ گی دوستو آپ نے اگر اچھے گریجوٹ ہو اور انڈیا میں اچھا کام کر رہی ہو تو آپ رکھتے ہو انڈیا میں تو آپ سپونسر وہاں سے ڈونڈ کے اگر آپ کوئی دوست کوئی بھی جان پہنچان کا وہاں رہتا تو آپ کی ہیلپ کر کوئی رہتا بھی نہیں تو انہوں نے اپنی کورنمنٹ ایک لسٹ نکال لئی اس لسٹ میں سب ہی کمپنیوں کا نام ہے جو آپ کو سپونسر کر شکتے ہیں آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں چاہے میل کے دور چاہے کال کے دور آپ کوئی بھی اپنا کانٹرکٹ جیسے بھی یا ان سے بھاچت کر کے اپنا کانٹرکٹ لے سکتے ہیں اگر ان کو اچھے لگ تو آپ سپونسر کر دیں گو اس کے اچھے لگے اگر ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک بند بھئی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کہ اس چینل پہ جو ہے ایمیگریشن کے جو جنیل انفرمیشن ملتی رہتی جو آپ ہونے فراڈ سے بس سکے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کوئی سوال یا سجاؤ ہو تو اپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا وہاں پر جوا دینے کی یا الگ سے آپ